دوسرا حصہ ایسا ہو گیا جب بہت زیادہ آ جاتے نہ پیسے یا بہت زیادہ کھانا پینا اچھا گروان ہاتھ کو نوکڑ چاکر ہٹچی جب ہو جاتی تو اللہ محفوظ رکھے ایسے شر سے لوگوں کا مزاج اب تبدیل ہو جاتا ہے مزاج میں تبدیل یہ آتی کہ بس اگر زندگی سکون کی ہے اور پانچ وقت کی نماز کی توفیق ان کو ہو رہی تو مزاج یہ بن جارہ مسلمانوں کا سب سے بڑے دینداری نوچ باقی جتنے بھی ہیں بس گالا داننا جیسا مچھلی کو پکڑتے بیٹھتے ویسے لوگوں کے برائیوں کو نکالتے بیٹھنا انہوں گالی دے دیئے ان کی بچی بھاگ گئی ارے انہوں سود پہ کاروبار کر رہے ہیں ارے ان کا یہ حال ہو گیا دوسرا مزاج یہ بن گیا جب اللہ عزوجل کشاہبگی دے دیا تو لوگوں کو چاہیے شکر گزار و خیر میں گزارے مگر لوگ غیبت کا ڈنڈا لے کے زندگی اچھالتے چل جانے لوگوں کی ان لوگوں کیلئے نصیحت ابو دعوت کی حدیث اللہ ما شیخ البانی رحم اللہ نے اس حدیث کو زہیں کہا ابو حریرہ روزنون راوی ہیں توجہ دے زندگی کا مزاج اگر ہم فتوے بازی پر لگ گئے عام عدمی علماء پہ عام عدمی اسلامی کاموں پہ عام عدمی اپنے رشتداروں پہ پڑوسیوں پہ دوسر احباب پہ مساجد کے اماؤں پہ مساجد کے موزنوں پہ یہ جو زندگی کا مزاج بن گیا خالی گنتے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی اسرائیل میں دو لوگ ایسے گزر ابو دعوت کی حدیث میں دو لوگ تھے بنی اسرائیل میں دونوں جوان دونوں اللہ عز و جل کی رحمے جستجو کرتے تھے اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے لیکن ایک کا مزاج یہ تھا وہ گنہگار تھا مگر اللہ کی طرف لو لگا ہوا تھا دوسرے کا مزاج یہ تھا وہ عبادتوں میں بڑا آگے تھا اور عبادتوں کے ذریعے صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا جب کبھی وہ اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا تو کہتا ارے گناہ چھوڑ دے لیکن گنہگار دوست اس سے کہتا چپ کر بھئی مجھے میرے رب کے حوالے چھوڑ دے میرے رب کو میں راضی کر لوں گا لیکن ایک دن یہ نیک و کار ادمی اپنے گنہگار دوست کو دیکھتا ہے دیکھ کر کہتا ہے ارے یہ گناہ کیا چھوڑ دے چھوڑ دے اس نے کہا مجھے میرے رب کے ساتھ چھوڑ دے چلا جا مجھے کیا تُو میرے اوپر نیک عبان منا کر بیٹھ دیا گیا ہے جو ہر دم میری نیکیوں کے پیچھے پڑا ہے جو ہر دم میرے کاموں کے پیچھے پڑا ہے چلا جا یہاں سے جب اس گنہگار نے چلا جا کہا اس نیک و کار نے آج کے لوگوں کے نیک و کاروں کے ساتھ کہا اچھا اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا حتیٰ کہ اللہ کے نبی اسلام نے کہا ایک دن ایسا آیا کہ دونوں کے دونوں مر گئے اور دونوں کے دونوں کو ایک ساتھ اللہ عز و جل کے دربار میں پیش کیا گیا اب اللہ عز و جل مخاطب ہوا اس نیک آدمی سے جو اپنے گنہگار آدمی کے عیب نکالتا تھا پکارا کرتا تھا فتوے دیتا تھا بار بار بولتا تھا تیردہ چینی کرتا تھا اللہ نے اس سے کہا کیا میرے ہاتھوں میں جو خدرت ہے کیا تجھے وہ خدرت مل گئی کیا تجھے اس بات کا علم ہو گیا جو میرے پاس علمیں موجود ہیں تو اللہ نے اس گنہگار سے کہا میری رحمت غالب ہے میری رحمت سے گنہگار بندے جنت میں داخل ہو جا اور اے ریکوکار اے عبادت گزار تجھے جہنم میں داخل کیا جاتا ہے ابو حریرہ نے اب کہا صحابہ کی بھی سنتی قسم کھاتے تھے کہا والذی نفسی بھی یدی ابو حریرہ نے کہا ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جانے وہ نیکوکار آدمی نے اپنی زندگی میں صرف ایک جملہ ایسا کہہ دیا اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی کیا ولا تھا اللہ کی قسم تو تو جہنم میں جانے چھوالا ہے فتوے انہیں گنے گار انہیں گنے گار فلاں گنے گار بلکل گنے گار ہے انہیں چوبیس جولائی تیویس جولائی کو حیدر آباد کے اندر جو ننگا ناج بلہ گڑے میں وہاں بلکل گناہ ہے بلکل حرام ہے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن وہی گناہ کو آپ اگر دوسروں پر شیر کر رہے ہیں دیکھو کیسا گناہ ہوا دیکھو کیسا گناہ ہوا دیکھو جہنمیوں کو کیسا کر رہے ہیں آپ کون جہنمی مولنے والے اس کو ایک جملہ دنیا آخرت تباہ کر دے گا آپ تو پہلے شیر کر کے وہ لنگا ناج لوگوں کو اور بھی ایام کر رہے ہیں دوسرا یہ وہ جو مسلمان کا عیب آپ لوگوں میں ڈھنو را مار رہے ہیں یہ خود بھی تو گناہ ہے اللہ کی نیمیس نے کیا نہیں کہا اپنے مسلمان بھائی کے اپے پردہ دالو اگر تم آخرت میں ہمیں وہ پردہ دالنا چاہتے ہو اگر تم ایسا نہیں کروگے تو پھر اللہ تمہارے عیبوں کو نکالنے آ جائے گا اور جب اللہ تمہارے عیبوں کو نکالنے پر آتا ہے تمہارے گھروں میں بھی تمہارے گناہوں کا پردہ فاج کر دیتا ہے ایک جملہ جنتی جس کو دنیا سمردی جہنم میں پیجا دیا ہے موسیقی 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 موسیقی